اسلام علیکم ویلکم بیک اون مائی چینل جس کا نام ہے راؤف لنی کیڈمی جی دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آگے فرص حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ ہے سارک سارک ایک ایسا ٹوپک ہے جس کے بارے میں مختلف اقزام کے اندر قوشن پوچھ جاتے ہیں جیسے کہ پی پی ایسی یا پی سی ایسی کے اندر مختلف قوشن پوچھ جاتے ہیں کہ سارے تنظیم سارے تنظیم اس کا نام کیا اس کا مکمل فارم کیا ہے اور اس کا فرنڈر کا نام کیا ہے اس کے اس تنظیم اندر قوشن ک錫 رہے ہیں موiskoوشن جو ہے وہ اس تنظیم کے بارے پوچھ جاتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد آپ کو تقریبا учھ جائے سارک ہے کیاچشی اس میں قوم فرص ملک کام کررہے ہیں آپ کو تقریبا سارے این شکر اس ویڈیو کے اندر قررنے والہ ہوں تو بغیر ورا Lee کے بغیر اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگیں ابھی تک میں نے چین سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آن کمیٹا کلک کر لیں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو ساتھ سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سارک سارک مطلب کیا ہے ساؤت ایشی انسوسیشن فار ریجنل کوپریشن جس کے مقام ہے فارم ہے اس کے بعد ہے اس کا جو ایڈیا تھا وہ دیا تھا زیوریمان نے پروپوز دا ایڈیا فار فارمیشن آف ریجنل کوپریشن سارک سارک کا جو ایڈیا دیا تھا وہ زیوریمان نے دیا تھا یہ ایک ایم سیگوز آ سکتا ہے اس کے بعد ہے فادر آف سارک کو نے وہ زیوریمان ہے بغیرہ دیش سے ہیں یہ ایم سیگوز آ سکتا ہے کہ who is a funder آف سارک تو آپ اس کا انصر لگا سکتے ہیں کہ زیوریمان ہے جو کہ بغیرہ دیش سے ہیں اس کے بعد نیسٹ جو ہے وہ ہے سارک was founded on 8 دسمبر 1985 1985 کو یہ سارک جو ہے یہ تنظیم ہے یہ وجود میں آئی تھی اس کے بعد ہے سارک was founded 8 قتم الدون نیپال in 1987 اس کے بعد ہے عبدالح آسند was first secretary general of سارک سارک ہوں میں resources development center اسلامبال پاکستان ہوں سارک کا جو ایک آدھارہ ہے home man resources development وہ پاکستان میں اسلامباد کے اندر ہے اس کے بعد ہے سارک disaster management center 8 ڈلی انڈیا اس کے ایک جو آدھارہ ہے جس کا نام ہے disaster management center وہ انڈیا کے شہر دلی کے اندر ہے اس کے بعد ہے secretary is university new ڈلی اس کے بعد ہے first secretary submit in 1985 second second جو ہے nipal 1986 اور اس کے بعد third جو ہے وہ ہے ڈلی 1987 یہ ایمسی کو پوچھتا ہے کہ third submit خال جگہ اس کے بعد آئے گا 1987 اس کے بعد ہے انسر ہوگا وہ ہے ڈلی اس کے بعد ہے fourth submit اسلامباد 1988 سارک سمیٹ 2004 اسلامباد اس کا total member یہ بہت ہی important چیز جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ سارک اندر کتنے ملک کام کر رہے ہیں اس کے اندر کتنے ملک ہیں یہ mostly ایمسی کو آتا جاتا ہے اس کے اندر total آٹھ ایمسی کو آٹھ کنٹریز کام کر رہی ہیں پہلی ہے ملڈیوز دوسرے ہے بغیر دیس بہتان سری لنکا پاکستان عوائستان انڈیا اینڈ نپال یہ آٹھ کنٹریز جو ہیں یہ سارک اندر total کام کر رہی ہیں اگر آپ پاس ایمسی کو آ جاتا ہے کہ سارک اندر کتنے ملک کام کر رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا total آٹھ ملک جو کام کر رہے ہیں جی